اسلام علیکم دوستو میرے پاس یہ ایک ڈیوائز ہے جیس کی لے ٹیسٹ مادل جو ہے ایم ایف نو سو ستائیس یو اس کو انلاک کریں گے دوستو سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے دوستو ڈیوائز میں سے سیم نکال دیں گے سیم جیکٹ اور سیم اس میں سے نکال دیں گے اس کے لئے دوستو ہمیں ڈیوائز کو کھولنے کی ضرورت ہوگی ہے یہ بیک کور ہم نے اتارنا ہے اس کا اس کو آپ اتیاز سے یہ سٹکر والا کور جو ہے آپ اس کو اتار لیں کسی بھی چیز سے اتار سکتے ہیں چاروں سائٹ سے آپ تھوڑا تھوڑا اس کو کسی بھی چیز سے نکال سکتے ہیں اس کی گریپ کو اور یہ ایسی لئی ریموو ہو جائے گا اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیاز کرنے کے لئے اس کو کھولنا ضروری ہے دوستو اس کی انلاک فائل نہیں ہے آن لائن کورڈی کے ذریعے ہوگی ٹیم ویورٹ سے ہم کریں گے آپ نے صرف اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیاز کرنا ہے ٹیم ویورٹ انسٹال کرنا ہے آپ کو صرف طریقہ بتانا ہے کیسے آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ لگانی ہے باقی کام ہم خود ہی کریں گے اب یہاں پر آپ نے یہ پوائنٹ شارٹ کرنے لیکن ابھی نہیں کرنا ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صرف آپ کو سکھا رہا ہوں یہ ایک پوائنٹ چھوڑ کے اگلا پوائنٹ اور اس کو گراؤنڈ کے ساتھ اٹیاز کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے تصویر میں دکھایا گیا ہے اس طریقے سے لیکن یہ بعد میں کرنا ہے ہم پہلے ڈیوائس کو آن کر کے کمپیوٹر کے ساتھ لگائیں گے میں نے آن کر کے ڈیوائس کو کمپیوٹر کے ساتھ لگا دیا ہے اب یہاں پر جیس کا آئیکن شو ہوگا آپ اس کے ڈرائیور بھی انسٹال کر لیں گے ڈریور انسٹال ہو گئے ہیں اب ایک اور ڈریور بھی ہم انسٹال کریں گے ایک ٹول ہے ہم اس کو ایک سٹیک کر لیتے ہیں آئی میں سٹیٹس چیک کرنے کا لاغ سٹیٹس چیک کرنے کا ساری ڈیٹیل ہم اس میں چیک کرتے ہیں ٹول کو میں نے ایک سٹیک کر لیا اس کو اپن کرتے ہیں پورٹ چیک کر لیتے ہیں کونسی اٹھائیے ڈیوائز نے یہ عمل لاک نہیں کرنا ہے صرف اس کی پورٹ چیک کرنی ہے اس کے بعد عمل لاک کریں گے ڈیوائز کو میں نے آن کر کے کمپیوٹر کے ساتھ لگا دیا ہے اسکین پورٹ پہ کلک کیا ہے اب پورٹ شو نہیں کر رہی یہاں پہ ڈریور اس کے چیک کر لیتے ہیں یہ ڈریور ہم نے انسٹال کرنے یہ بھی ویب سائٹ پہ دیا ہوئے ہیں ڈریور ہم یہاں سے انسٹال کر لیں گے ڈریور شاید نمون یہ ایک ڈریور ہو گئے ایٹی پورٹ پھر دوسرے ڈریور بھی انسٹال کریں گے دوسرے ڈریور بھی انسٹال کریں گے پورٹ ہم چک کر لیتے ہیں کونسی اٹھائیے سے سکین پورٹ کرتے ہیں ایٹی لکھ کے ہم دوسری پورٹ سے کر لیتے ہیں اوکے آجائے تو یہ ہی پورٹ ہے ایم اے چک کر لیتے ہیں ایم اے ٹھیک ہونا چاہیے ایم اے چینج ہوا تو ڈیوائز انلاک نہیں ہوگی ایم اے اوکے اس کا انلاک اٹیمٹ بیچے کر لیں گے اس کی انلاک اٹیمٹ اس کی پانچ ہے تو یہ اس کا کوئی مستہ نہیں جتنی بھی ہو وہ ہو جائے گی انلاک لیکن اس کا آئی میٹ ٹھیک ہونا چاہیے یو ایس بی ایری ڈریکٹر اوپن کریں گے ہم نے ٹیم ایور کنیکٹ کیا ہوا ہے آئی پی ایڈرس ہم کوپی کر کے پھر یہاں پر پیسٹ کریں گے یہ باقی کام ہم اپنے کمپیوٹر سے کریں گے آن لائن کورڈ اس کا کلکولیٹ ہوگا انلاک ہوگی پورٹ ہے جب اپنے کمپیوٹر میں ہمارے کمپیوٹر میں شیئر ہوگی یہاں سے ویڈیو کی سپیٹ تھوڑا میں تیز کر دیتا ہوں سٹنگ میں نے کر لی ہے ٹیم ایور کی اب یہاں پر اپنے ڈیوائز کو اتار کے بوٹ کرنا ہے جو پوائنٹ شارٹ کرنے یہ دونوں پوائنٹ آپ نے شارٹ کرنے دونوں پوائنٹ آپ نے شارٹ کر کے کمپیوٹر کے ساتھ لگا دینے ڈیوائز ہٹیج کرنی ہے پورٹ اس کی ہمارے پاس شو ہوگئی ہے جب ہمارے کمپیوٹر میں آ جائے گی پورٹ تو ہم ڈیوائز کو انلاک کر دیں گے پھر اس کا سٹیٹس چیک کرتے ہیں ڈیوائزہ بھی انلاک ہو چکی ہے اب ہم دوبارہ اس کا سٹیٹس سارا چیک کرتے ہیں ڈیوائز لاک لکھو آ رہا تھا ہائی میں آئی بھی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں نیور انلاکٹ نیور لاکٹ یعنی اس پہ لاک ختم ہو گیا ہے اور انلاکٹ اٹیمپ بھی جو ہے وہ بھی ساری اس کی ختم آئی یہاں پر ایرر آ رہا ہے یعنی وہ ختم ہو گئی ہیں یہاں پر پانچ لکھو آ رہا تھا دوستو میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی